اسلام علیکم موٹاپا ایک سیاپا اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو دیفنیٹلی آپ کے سوشل ایکٹیوٹیز اور سوشل سرکل پر بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہوگا آپ کی شخصیت موٹاپے کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی ایون کہ آپ کا مائنڈ بھی موٹاپے کی وجہ سے سلگش ہو جاتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں آپ کی سلم ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے آپ فیزیکلی بہت زیادہ موو نہیں کر پاتے تو اسی طریقے سے آپ کو نئے آئیڈیا جینرائٹ کرنے میں بھی مسئلہ یقینی طور پر آتا ہے گیترنگز میں پارٹیز میں جاتے ہوئے لباس کو ویر کرنا بھی ایک بڑا ایشو ہوتا ہے کہ کون سا لباس ایسا پہنو جس میں پیٹ کم سے کم نظر آئے یا موٹاپا کم نظر آئے تو اس سارے سیچویشنز کو اگر آپ فیل کر رہے ہیں اگر آپ ہینڈل کر رہے ہیں تو پھر ان کو مینج کرنے اور ان کو پرپر ویسے سینٹیفک بنیادوں پر ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے انوار ہومے پہ تھے کلینک ملتان موٹاپے کے علاج مالجے کے حوالے سے روٹ کاز کو ٹریٹ کرتے ہوئے آپ کو موٹاپے کا بہترین سلوشن دیتا ہے موٹاپے کی بہت ساری وجہوات ہیں بڑی وجہ آپ کی کیلوریز کو مینج نہ کرنا ہے یعنی کہ بہت زیادہ کھانا کھانا بہت زیادہ فیٹ فوڈ کا استعمال کرنا یا بہت زیادہ میٹھی غزاؤں کا استعمال کرنا آپ کے موٹاپے کو بڑھاتا ہے اگر آپ سیکلوجیکلی ڈپریسٹ ہیں انگزائیٹی ڈپریشن کا شکار ہیں تو یہ بھی آپ کے موٹاپے کی ایک بڑی وجہ ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ خون کی کمی یا ہڑیوں کی کمزوری کا شکار ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا بدن کھولنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں خواتین نے اگر پولیسسٹک آوریز کا مسئلہ آ رہے ہیں یا ہائیبو تھائیروڈیزم کا مسئلہ آ رہے ہیں تو یہ موٹاپہ کاز کرتا ہے اسی طریقے سے اگر خواتین میں منسز دب گئے ہیں سپریسٹ ہو گئے ہیں کسی وجہ سے ان ٹائم نہیں آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی موٹاپہ پیدا ہوتا ہے اور کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن میں بائی برت بچے جو ہیں بڑے ہیلتی اور موٹے ہوتے ہیں تو اس کو بھی منیج کیا جا سکتا ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے الگر موٹاپے کی جتنی بھی وجہ آتے ہیں ہومیو پیتی ہر وجہ کو لے کر اس کا ٹریکمنٹ کرتی ہے یہاں پہ کوئی ہمارے پاس ایک سیٹ پیٹرن یا ایک سیٹ رول نہیں ہے کہ ہم نے ہر موٹاپے کے مریض کو صرف یہی پیٹ فارمولا دینا ہے بلکہ ہم ہر مریض کو انفرادیت کی بنیاد پر سمجھ کر اس کی روٹ کاز کو انٹرسٹینڈ کر کے اس کا ٹریکمنٹ کرتے ہیں تو جب انفرادی طور پر آپ کو سمجھ کے آپ کا علاج کیا جائے گا تو آپ کم وقت میں بہت جلدی اس موٹاپے سے جان چھڑوا سکتے ہیں اور ایک آئیڈیل ہیلتھ سٹیٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ نوجوان دکھنا چاہتے ہیں جازبے نظر دکھنا چاہتے ہیں خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں اور ایکٹیو اور ہشاش بہشاش نظر آنا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے اپنے لائف ٹائل کو بدلنے کی اور اپنے طریقہ علاج کو بدلنے کی طریقہ علاج میں آپ کی پریائیٹی انوار ہمی بیتک کلینک ملتان سے جڑیے اور اپنے مطابقہ علاج کروائیے